جنرل آسم سلیم باجوا پانچ دسمبر انیس و چھے سٹھ کو مزفرگر میں پیدا ہوئے ان کا لڑکپن رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد میں گزرا صادق آباد کے مشہور ڈاکٹر تالوت باجوا ان کے بھائی ہیں آسم سلیم باجوا کے تین بچے ہیں جنرل باجوا نے انیس سو چوراسی میں چونتیسویں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی انڈی ایو اسلام آباد سے وار سٹڈیز میں ماسٹرز کیا اور آرمی کی عالی تعلیم کے لیے کینگز کالیج لندن چلے گئے جہاں سے انہوں نے ڈیفینس سٹڈیز میں ماسٹرز کیا یہ پرویز مشہور کے ڈپٹی ملٹری سیپریٹری بھی رہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوا نے جنرل مشہور کی کتاب ان دا لائن اوف فائر لکھنے میں مدد کی جنرل باجوا پی ایم اے کاکول اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا میں انسٹرکٹر بھی رہے جنرل باجوا دوہزار بارہ سے دوہزار سولہ تک ڈی جی آئی ایس پی آر کے اہتے پر بھی رہے بائیس ستمبر دوہزار پندرہ کو جنرل باجوا لیفٹین اینڈ جنرل کے اہتے پر پرموٹ ہو گئے گیارہ دسمبر دوہزار سولہ کو جنرل باجوا انسپیکٹر جنرل آرمز جی ایچ کیو تائنات ہوئے جہاں انہوں نے اٹھائیس ستمبر دوہزار سترہ تک کام کیا اس کے بعد وہ کمانڈر ساؤدرن کمانڈ کوئٹہ تائنات ہو گئے جہاں ستمبر دوہزار انیس تک اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے وہ ستمبر دوہزار انیس میں آرمی سے ریٹائر ہو گئے انہوں نے اپنے میلٹری کریئر میں دو اعزاز اپنے نام کر رکھی ہیں ایک تمگہ بسالت اور دوسرا حلال انتیاز ہے نومبر دوہزار انیس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویجن نے باجوا صاحب کو چار سال کے لیے چیئرمن آف تا چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور آتھارٹی بنا دیا اس کے بعد ستائیس اپریل دوہزار بیس کو انہیں وزیر آزم عمران خان نے اپنے مشیر کے طور پر مقرر کر لیا جہاں وہ انفرمیشن اور بروڈکاسٹنگ کا کلمدان سنبھا لیں گے خدا انہیں اور ترقی سے نوازے آمین